بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمیرا فوڈ شیکرٹ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں مزے مزے کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں تو آئیے چلیے ریسپی کی طرف تو آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال اور بہت ہی سپیشل طریقے سے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل والی اس کے لیے دو چمچ آئل لیا ہے ایک بڑا کٹا ہوا باریک پیاز اس کو ہم کلر چینج ہونے تک کے لیے فرائی کر لیں گے کلر اس کا چینج ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو چلائیں گے اور باقی مثالیں جو ہیں وہ اس میں باری باری ایڈ کر دیں گے ٹیمارٹر ہے ایک عدد باریک کٹا ہوا سبز مرچ ہے میں تین عدد باریک کٹی ہوئیں خوشک دھنیا ایک چمچ باریک پیسا ہوا لہسن کا پیسٹ ایک چمچ کٹا ہوا ادرک ایک چمچ باریک کٹا ہوا نمک ڈال دیں گے ہسبزائی کا سرخ مرچ ایک چمچ حلدی آدھا چمچ اس کو اب اچھے سے چلا کے مسالہ بھون لیں گے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ پک کے تیار ہو چکا ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی اب اس میں ہم شامل کر دیں گے ضرورت کے حساب سے پانی جب یہ گھی چھوڑنے لگے اور اچھے سے یہ بھون چاہے تو اس میں ایک گلاس ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اب چنے کی دال جو ہم نے سب سے پہلے بھگو کے رکھ دی تھی اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ضرورت کے حساب سے کہ دال گل جائے اتنا پانی ہم ایک گلاس اور ایڈ کر لیں گے ایک گلاس پہلے ڈالا تھا ایک گلاس پھر اب اس کو ڈھکن لگا کے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب وسل آنے لگے تو تقریباً پندرہ منٹ اس کو اچھے سے وسل آنے دیں اور اس کے بعد چولہ بند کر دیں یہ دیکھئے ہماری دال بڑی زبردست پک کے تیار ہو گئی ہے اس میں آگے تڑکہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ آپ سرگ کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کے ساتھ ہی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور اللہ حافظ میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے